نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک بہت خوبصوری ڈیزائن لائن ہوں جسے آپ لیڈیز کارڈیگن میں جیکٹ میں گوٹی میں بی بی فروک میں شال میں سٹال میں شرگ میں مفلر میں سکاپ میں ڈالیے یہ بہت ہی اچھا رہے گا اسے بنانے کے لئے ہمیں دو کی ملٹیپل میں فندے چاہیے یعنی ہمیں ایون نمبر میں کوئی بھی فندے چاہیے تو ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو کیپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے فرینڈز ہم دیزائن بناتے ہیں تو میں نے دس فندے ڈالے ہوئے ہیں آپ چاہے تو اسے فندے ڈال کے سیدھے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور چاہے تو اس میں بارڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اب ان کو اپنی اور کریں گے اور پھر دو فندے لیں گے ایک اور دو دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنائیں گے ہم نے دھاگے کو اپنی طرف کر لیا ہے یعنی ہمیں یہاں پہ جالی ڈالنا ہے تو دھاگے کو اپنی اور کیا دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اور بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا رہے تو پہلا فندہ ایج ستیچ ہے اور انہی دو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے ان کو اپنی اور کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنانا ہے ان اپنی اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اور بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیا وہ نپنی اور ہمیں جالی دینا ہے دو فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے سیدھا بنتے ہوئے اب لاسٹ میں ایک فندہ بچا ہے جسے ہم سیدھا بن لیں گے یہ ہمارا ایجسٹیچ ہے اسے ہم نے سیدھا بن لیا اب ہم رونگ سائن میں آ گیا ہیں اور یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے ان کو اپنی طرف کریں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ان اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے یہ فندہ ہے اور اس کے بعد یہ جالی دوسرا فندہ ہمارا جالی وارا فندہ ہے تو دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیتے ہوئے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ان اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اُلٹا بنتے ہوئے دو کا ایک ان اپنی اور کریں گے ان ہماری طرف ہی ہے اور سلائی پہ چڑھا کے اسے واپس اپنی طرف ہی لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیکھتے ہوئے دو کا ایک لاسٹ فند آیا جسٹیچ ہے جسے ہم اُلٹا بنتے ہوئے تو یہ ہمارا دوسرا لائن کمپلیٹ ہو گیا اب تیسرے لائن میں ہم اپنے پہلے لائن کو ہی دور آئیں گے پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اب دیکھئے دو فندے ہیں ایک یہ فندہ ہے اور دوسرا یہ جالی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو دونوں کو ایک ساتھ لیا اور بیک لپ سے ایک سیدھا فندہ بنا لیا فندے ملنے سے پہلے ہمیں اپنی اور جالی فندے کو اپنی طرف کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ لینا ہے اور جالی دیتے ہوئے دو کا ایک ان کو اپنی اور کرنا ہے دو فندوں کو ایک ساتھ دینا ہے یہ پہلے فندے میں سلائی ڈالیں گے اس کے بعد یہ جالی ہے اس میں سلائی ڈالیں گے دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور بیک لپ سے دو کا ایک کر لیں گے سیدھا بنتے ہوئے ان اپنی اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے یہ پہلا فندہ دوسرا جالی دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیتے ہوئے دو کا ایک اپنی اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور بیک لپ سے دو کا ایک کر لیں گے سیدھا بولتے ہیں اور لاسٹ فندہ ایج اسٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بول لیں گے اب پھر ہم رونگ سائیڈ میں آ گئے ہیں تو پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے ان کو سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دیکھیں پہلے فندے میں پھر جالے میں دونوں میں ایک ساتھ سلائے لیں گے الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک پہلا فندہ ایج اسٹیچ ہے اور انہی دونوں فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھوڑانا ہے پہلے ہمیں جالی دینا ہے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے اور الٹا بول لینا ہے دو کا ایک کر لیا پہلے جالی دیا سلائے میں چڑھا کر ان واپس اپنی طرف لائیں اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے جالی دیتے ہوئے دو کا ایک جالی دیا دو فندوں کو ایک ساتھ لیا اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر دیا لاسٹ فندہ ایجسٹیچ ہے اسے ہم الٹا بنیں گے دو فندے کا اور دو ہی لائن کا ہمارا تو دو فندے کا اور دو ہی لائن کا یہ ڈیزائن ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے جگ جگ جیسے بنتا چلا جائے گا سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دیکھیں پیچھے سے بھی یہ کتنا خوبصورت ہے تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو میرا ڈیزائن اچھا لگا ہو تو کریپ اے اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیبا